بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ فش فرائی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں فش کی آج کل تو بہت زیادہ ریسپیز ہم بناتے رہتے ہیں کیونکہ سردی ہے دل کرتا ہے کہ فش کھائی جائے کبھی سالن بنا لیتے ہیں کبھی سٹیم کر لیتے ہیں کبھی فرائی کر لیتے ہیں تو چلے آج میں آپ کو فش کو میرینیٹ کرنا اور فرائی کرنا سکھاؤں گی اس طریقے سے میں کرتی ہوں فش کے بیسز کافی بڑے تھے تو میں نے ان کو دو دو حصوں میں کاٹ لی ہے بلکہ اپنے ہزبنڈ سے ہیلپ لی ہے وہ کاٹ رہے ہیں تو میں نے اس کو کٹوا لی ہے تو اب میں اس کو نمک اور سرکہ لگا کرنا تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی آدھا گھنٹہ تقریباً میں نے اس کو لگا کے رکھنا ہے نمک وہ بزار والے بھی لگا کے دیتے ہیں تو میں اتار دیتی ہوں اور پھر یہ اپنا نمک اور سرکہ لگا کے تھوڑی آدھا گھنٹہ رکھ دیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے جو فش کے اندر ایک عجیب سی وہ آتی ہے سمیل آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نمک اس کے اندر تک رچ جاتا ہے جو اس پر ہم نے نمک لگایا ہوتا ہے سرکے کی وجہ سے اس کے اندر پھیکا پھیکا نہیں وہ آپ کو فش پھر آپ کو محسوس ہوتی ہے جب بھی آپ لگاتے ہیں چلی اب ہم اس کی میرینوشن کر لیتے ہیں فش کچھ زیادہ کوانٹیٹی ہے آپ کے پاس میں اب آپ کے سب نے اتنی کوانٹیٹی کا یہ بس رکھ رہی ہوں اگر آپ پھر آپ اس کے حساب سے اپنی میرمنٹ آپ کر لیں یہ چار سے پانچ میڈیم سائز کے لیمن تھے وہ میں نے اس کا جوش نکال لی ہے ٹو ٹیبل سپون گارلک ہے اس کو میں نے چاپ کیا ہوا ہے پیسٹ نہیں بنائی چاپ ہے اور ریڈ چلی کا پاودر میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون آپ تھوڑا اگر زیادہ کرنے زیادہ کر لیں کیونکہ ایک کجی یا تھوڑا سا ایک کجی سے زیادہ یہ فش تو اس کے حساب سے میں نے یہ اتنی کوانٹیٹی رکھی ہے نمک اور مرچ کا آپ اپنا حساب کر لیں پھر سوکھا دھنیا اور سفید زیرہ جو ہیں وہ ان کو میں نے روست کر کے تو ان کو چاپ کر لیا ہوئے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور پھر اب میں نے کالی مرچ ڈال لی ہے وہ بھی اب اکارڈنگلی ڈال لیں اور ٹرمیرک پاودر یعنی ہلتی بھی یعنی کہ میں نے ایک ٹی سپون ہی ڈال لی ہے سوالٹ آپ اکارڈنگلی ڈال لیں پہلے بھی اس میں نمک اور سرکہ ہم نے لگایا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے زیادہ نہ ہو جائے اس لئے اپنے دھیان سے لگانا ہے کہ فش میں جب لگاتے ہیں تو وہ زیادہ نہ ہو جائے نمک اور پھر ہم کیرم سیڈ جسے ہم اجوائن کہتے ہیں وہ میں نے اس میں لگائی ہے لیسن اور اجوائن کے بغیر تو فش کا کونسپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ فش کی جو میرینیشن کریں اور ان دونوں چیزوں کے بغیر وہ ہوئی نہیں سکتا لیسن اور اجوائن جو ہے وہ دونوں آپ نے مست یوز کرنی ہوتی ہیں باقی مسالے آپ جس طرح مرضی آپ اس میں ایڈ کریں اب میں نے 2 ٹیبل سپون پانی اس میں ایڈ کر رہی ہوں جو میٹیریل میں نے بنایا تھا اس میں تھوڑا سا وہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی پتلی کیونکہ وہ تھوڑا تھک لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا پانی یوز کی ہے اب سب پیسیس پہ میں اس کو اچھی طرح جو میٹیریل ہے اس کو لگا دوں گی تاکہ وہ اچھے سے ساری جو فش کے پیسیس پہ ساروں پہ لگ جائے کوئی ہی رہ نہ جائے اسی طرح سارے پیسیس پہ ہم لگا لیں گے اور اس کو رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ قوانٹیٹی ہے تو آپ اسی طرح میٹیریل لگا کے تو فریز کر دیں پیکٹس بنا کے رکھ لیں جب بھی ضرورت ہو نکالا اور فریزر سے فش کو فرائی کیا یا سٹیم کیا جیسے بھی آپ نے کرنے کر لیں چلے اب ہم فش کی جو ہم نے فرائی کرنا ہے اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں تھری ٹیبل سپون میں نے بیسن ڈال لے ٹو ٹیبل سپون میں نے کون فلور ڈال لے وہ ذرا کرسپینس کے لیے ڈالتے ہیں تھوڑا سا ییلو کلر ڈال لے وہ آپ کو اگر آپ آپ اپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈال لے اور پانی میں نے اسی کے حساب سے کنسسٹنسی کے حساب سے ڈالوں گی یعنی کہ اتنا زیادہ مجھے پتلا بھی نہیں رکھنا اور اتنا زیادہ گہرا بھی نہیں رکھنا اسی حساب سے دیکھیں اتنی کنسسٹنسی مجھے چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا کہ وہ عجیب سی پھر اس کے اوپر تھک سی لیئر آ جاتی ہے اور بہت پتلا بھی نہیں کرنا کہ اس کے اوپر کوٹنگ ہی نہ لگے میڈیم سی کنسسٹنسی ہمیں رکھنی ہے اس کی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح میں نے رکھی ہے بس اسی طرح آپ کر لیں سوالٹ اس لیے اس میں تھوڑا سا ڈالتے ہیں کہ اس لیے جو اس کی کوٹنگ ہے اس میں تھوڑا سا فلیور آ جائے بیسے تو سارا مسالہ فش پہ آلریڈی لگائی ہوا ہے پھر بھی ہم اس میں کوٹنگ کے لیے بھی تھوڑا سا نمک یوز کر لیتے ہیں اب چلیں فرائنگ کرتے ہیں میں نے سارے پیسز کو پوری اچھی طرح سے کوٹنگ کر لینی ہے اس کی اور اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے جب ہم کرنے رکھتے ہیں تو اگدم سے آپ چمچ نہیں ہلانا ہوتا پھر اس سے یہ ہے کہ کوٹنگ آپ کی خراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ پیسز جو ہیں وہ فیش اندر سے بلکل ٹوٹ جاتی ہے جی اب دیکھیں بلکل میری فیش جو ہے گولڈن براؤن ہونے تک میں اس سے فرائی کی ہے اندر تک یہ ٹینڈر ہو چکی تھی اگر آپ کو میری ریسے بھی پسند آئیے تو آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ